بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم دیسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سورہ عیسین کی تلاوت پچیس دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے براور ہے سورہ عیسین رات کو پڑھنا علائدہ عمل ہے اس کی علائدہ برکات ہے جیسے عزت کا تحفظ رزق کی برکت مسئیبتوں کا ٹل جانا پریشانیوں کا دور ہونا مشکلات کا حل ہونا یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے مرادیں ملتی ہیں آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان کے تین عامال ایسے ہی کہ اگر ان کا احتمام کر لے تو چوتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے ایک فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت چوبیس گھنٹے میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا دوسرا ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لئے جگہ بدلتے بدلتے یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراں بعد آیت الخرسی ایک دفعہ پڑھنا اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک بار اس کی مکمل تلاوت کرنا بہتر ہوگا کہ دن کے کسی نماز میں ہو اس پر کلام ہے کہ یاسین کیا چیز ہے تو دو قول مشہور ہے ایک یہ کہ اسم من اسماء اللہ اور سر من الاسراء اس معنی میں جس طرح علف لامریم اور علف لامراہ ہے اس طرح یاسین اور دوسرا قول یہ ہے کہ طرح اور یاسین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف جمیلہ ہے جیسے مضمبل اور مدسر ہے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے انسان کا دل اس کی لمبائی کے اعتبار سے اور اوپر سے نیچے کے اعتبار سے ایک خاص محل میں واقع ہے قرآن کریم فاتحہ سے و الناس تک دیکھا جائے تو یاسین اس جگہ واقع ہے جس جگہ سینے میں ہمارا دل واقع ہے اور حدیث میں ہیں کہ مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس سے نظر روح میں آسانی کر دیتا ہے تفسیر زاہیدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہ حضور یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کرلوں وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے وہ سورہ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازلوں کے وہاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رزوان کو بیج دیتا ہے اور وہ شخص کو آکے جنت کے ایک ایک دردے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بلکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے سورہ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے موسیقی موسیقی